اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے وینٹولین یعنی کہ آج ہم بات کریں گے کہ وینٹولین کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے وینٹولین یہ ایک بیٹا ریسپٹر ایگونیسٹ ڈرگ ہے اور اس میں جو فورمولا یوس ہوا ہے اس کا نام ہے سال بیوٹا مول اور یہ ٹیبلٹ انجیکشن سیرپ اور انہیلر اور سلیوشن پانچوں فارمز میں اویلیبل ہے اور یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے ٹو میلی گرام اور ایک ہوتی ہے فور میلی گرام اور یہ جو انجیکشن ہے یہ ہوتا ہے زیرو پوائنٹ فائیو میلی گرام اور یہ جو سیرپ ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وینٹولین پلین اور ایک ہوتا ہے وینٹولین ایکسپیکٹورین اور سیم اسی طرح اس میں ایک انہیلر اور سلیوشن بھی ہوتا ہے اور انہیلر وہی ہوتا ہے جو آپ نوز کے ذریعے سے انہیل کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو سانس ہے وہ بحال ہو سکے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے جی ایس کے گلیکسو سمیتھ کلائن یہ تھا وینٹولین کا انٹرودکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ وینٹولین کا یوز کر سکتے ہیں وینٹولین کو آپ برونکائٹس میں یوز کر سکتے ہیں برونکائٹس یہ آپ کے فپڑوں کی ایک بیماری ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو لنگز یا پھر آپ کی بوڈی کے اندر جو فپڑے ہیں ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سانس کی پروبلم ہو سکتی ہے سو اس کنڈیشن میں آپ وینٹولین کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وینٹولین کو آپ برونکو سپیزم میں یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے جو فپڑے ہیں اگر ان میں کنٹریکشن ہو رہی ہے یا پھر آپ کے فپڑوں کی اندر جو نالیاں ہیں ان میں تنگی ہو رہی ہے یا پھر ان میں انفیکشن ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو سانس میں پروبلم ہو رہی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ وینٹولین کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وینٹولین کو آپ ایمفیزیما میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایمفیزیما یہ بھی آپ کے ایک فپڑوں کی بیماری ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فپڑوں کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم بولتے ہیں ائر سیکس اور ان کے اندر ائر سٹور ہوتی ہے جو آپ باہر کے انوائرمنٹ سے ائر اپنی بوڈی کے اندر لے کر جاتے ہیں یہ ائر آپ کے فپڑوں میں ائر سیکس ہوتے ہیں یہ اس جگہ پر جا کے سٹور ہوتی ہے لیکن اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ائر سیکس ہیں یا پھر یہ جو ہوا کی تھیلیاں ہیں ان میں انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ائر کو سٹور نہیں کر پاتی سو یہ اپنے سائز میں پہلے سے بڑھ جاتی ہیں سویلنگ کی وجہ سے اور وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ وینٹولین کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ وینٹولین کو ایستما میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایستما یہ بھی آپ کی فپڑوں کی ایک بیماری ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے فپڑوں کے اندر جو نالیاں ہیں ان میں انفیکشن ہوتی ہے یا پھر وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سانس کی پروبلم ہونا شروع ہو جاتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ وینٹولین کا یوز کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وینٹولین ڈیفرنٹ فارمز میں اویلیبل ہے ٹیبلٹ کی فارمز میں بھی اویلیبل ہے اور یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ 2 میلی گرام میں ہے اور 4 میلی گرام میں ہے اور اگر کسی پیشنٹ کو 2 میلی گرام کی نیڈ ہے تو پھر اسے 2 میلی گرام دی جائے گی اور اگر کسی پیشنٹ کو 4 میلی گرام کی نیڈ ہے تو پھر اسے 4 میلی گرام دی جائے گی اور سیم اسی طرح اگر کسی شخص کو انجیکشن کی ضرورت ہے تو پھر اسے انجیکشن لگایا جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں سیرپ جو ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے وینٹولین اور ایک ہے وینٹولین ایکسپیکٹورینڈ اور یہ جو وینٹولین ایکسپیکٹورینڈ ہے یہ آپ کے پھپڑوں کے اندر جو میوکس ہوتی ہے یا پھر آپ کے پھپڑوں کے اندر جو بلغم جمع ہوتی ہے یہ اس کو ریموف کرنے کے لیے ایک اہم سیرپ ہے مطلب ایک ہے نا وینٹولین سیرپ اور ایک ہے وینٹولین ایکسپیکٹورینڈ وینٹولین کو ہم نورمل کنڈیشنز میں دیں گے لیکن اگر کسی پیشنٹ کے پھپڑوں میں بلغم ہے یا پھر اس میں انفیکشن کی وجہ سے کوئی میوکس ہے تو پھر اس کو ریموف کرنے کے لیے ہم وینٹولین ایکسپیکٹورینڈ سیرپ کو یوز کریں گے سو یہ ان دونوں میں فرق ہے اور اس کے علاوہ یہ جو انہیلر ہے اگر کسی شخص کی نوز کی طرف سے کوئی سانس کی پروبلم ہو رہی ہے اس کے نوز کی جو اندر سے نالیاں ہیں اگر وہ بند ہیں تو پھر ان کو کھولنے کے لیے آپ انہیلر کا یوز کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو اس میں سولیوشن ہے یہ بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے نبلائز کرنے کے لیے جس کو آپ سٹیم بھی بولتے ہو کہ بچہ آتا ہے یا پھر بڑا آتا ہے کلینک پہ تو آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیں نبلائز کروانا ہے یا پھر یہ کہتے ہو کہ ہمیں سٹیم دلوانی ہے یا پھر سمپل الفاظ میں یہ کہتے ہو کہ ہمیں باپ لینی ہے سو یہ وہ سولیوشن ہوتا ہے جو ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں سو یہی وہ سولیوشن ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو باپ دی جاتی ہے یا پھر نبلائز کیا جاتا ہے مطلب کہ یوز کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کا جو کام ہے وہ سیم ہی ہے یہ آپ کے فیپڑوں کی میڈیسن ہے اگر آپ کے فیپڑوں میں مسئلہ ہے آپ کی سانس کی نالی میں کوئی تنگی ہے یا پھر آپ کو سانس لینے میں پروبلم پیش آ رہی ہے تو پھر ان تمام کنڈیشنز کے لیے وینٹولین کی جتنی بھی فومز ہیں یہ سب آپ کے لیے اہم ہیں اور یہ جو وینٹولین میڈیسن ہے یہ آپ کی سانس کی نالیوں کو کھولتی ہے اور ان کی تنگی کو ختم کرتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا سانس ٹھیک ہونے لگتا ہے سو یہی تھے وینٹولین کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ وینٹولین کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں وینٹولین کو یوز کرنے سے آپ کو ڈیزینیس ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو نوزیا یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہیڈک ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو انزائیٹی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہارٹ برن ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کے دل یا پھر آپ کے میدے میں جلن ہونا شروع ہو سکتی ہے سو یہی تھے وینٹولین کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں